تو دوستوں آج میں ایکسپلین کرنے والا ہوں حالی میں ہی ریلیز ہوئی ایک سپانش سوپر نیچرل ہورر مووی کو جس کا نام ہے The Communion Girl یہ مووی ایک اوریجنل سٹوری کے اوپر بیزڈ ہے تو امید کرتا ہوں کہ آپ کو ضرور پسند آئے گی کونسپٹ کافی انٹرسٹنگ ہے کافی بڑھیا ٹویسٹ ہے مووی کے انڈ میں تو ویڈیو کو انڈ تک دیکھنا اور ایک سوال کا جواب دینا کی کیا آپ لوگ بھی بچ بن میں بھائیانک ڈالز وغیرہ سے ڈرہ کرتے تھے کیونکہ پرسنلی میرے یہاں پر ایک ڈالز تھی جس سے مجھے کافی ڈر لگتا تھا تو اگر آپ کے پاس میں بھی ایسی کوئی سٹوری ہے تو مجھے ضرور بتانا تو چلیے اب بینہ کسی دیری کے چلتے ہیں سیدھا ویڈیو کی طرف مووی کی شروعات میں ہم ایک ڈری ہوئی لڑکی کو دیکھ پاتے ہیں جس کا نام سونیا تھا جو کہ اسے شاند کرنے کی کوشش کرتا ہے لیکن اس کا کوئی فائدہ نہیں ہوتا اور تب ہی سونیا کو اپنے سامنے ایک بچی کی سپیرت دیکھتی ہے جس سے وہ اور بھی ڈر جاتی ہے اسے دیکھ کر یہ صاف پتہ چل رہا تھا کہ ان سب چیزوں سے وہ کافی فرسٹریٹ ہو گئی ہے اس لیے انت میں سونیا ایک فوک لے کر یعنی کہ کانٹے کو لے کر اپنے ہی گلے میں مار لیتی ہے جس سے کہ اس کی وہیں پر موت ہو جاتی ہے اور یہ سین ایک ڈال کو دکھاتے ہوئے ختم ہو جاتا ہے اب اگلے سین میں ہم ایک فیملی کو دیکھ پاتے ہیں جو کی حال فلال میں ایک نئے ڈاؤن میں شفٹ ہوئے تھے اور وہ آج کے دن چرچ میں کمیونین سلیبریٹ کرنے آئے تھے جس کے اندر ان کی ڈاٹر جیوڈیت نے بھی پارٹیسپیٹ کیا تھا اب یہاں پر کمیونین مطلب چرچز کا ایک فیسٹیول ہوتا ہے جہاں پر بریڈ اور وائن پھی جاتی ہے اور کھائی جاتی ہے جس کو جیزس کرائیسٹ کی یاد میں لوگ مناتے ہیں اب چرچ کے اندر کمیونین سٹارٹ ہوتا ہے اور ہم جیوڈیت کی بڑی بہن سارا کو دیکھ پاتے ہیں اور وہاں پر اس کی موم بھی تھی اور تھوڑی دیر کے بعد میں وہاں پر سارا کی بیسٹ فرینڈ ریبی بھی آتی ہے جو کی ایک ایتھیسٹ گرل تھی یعنی کی وہ بھگوان پر بشواس نہیں کرتی تھی کمیونین کے بعد میں سب ہی بچے چرچ کے باہر اپنی اپنی فوٹوز نکالیں لگتے ہیں کہ تب ہی وہاں پر ایک لیڈی آ جاتی ہے جو کی سارا کے پاس جا کر اپنی بیٹی ماریسول کے بارے پوچھنے لگتی ہے وہ لیڈی بتاتی ہے کہ اسی چرچ میں کمیونین کے بعد اس کی بیٹی لا پتا ہو گئی تھی اور آج تک اس کا پتا نہیں چلا اب جب تک وہ لیڈی یہ سب باتیں وہاں پر بتا رہی تھی کہ تب ہی وہاں پر فادر اور چرچ کے لوگ آ جاتے ہیں جو کی اس لیڈی کو وہاں سے کہیں اور دور لے جاتے ہیں اگلے سین میں ہم اسی فیملی کو ان کے گھر پر دیکھتے ہیں جہاں پر جوڈیت سارا سے کہتی ہے کہ اسے یہ ٹاؤن پسند نہیں آ رہا لیکن سارا اس کو کہتی ہے کہ کچھ سمیہ میں سب کچھ ٹھیک ہو جائے گا جس کے بعد میں سارا اپنی فرینڈ ریبی کے ساتھ کلپ کے لیے نکل جاتی ہے وہ ایک انٹروورٹ گرل تھی لیکن پھر بھی وہ کلپ میں ریبی کے ساتھ کافی انجوائی کرتی ہے وہاں پر وہ دونوں پہلی بار ڈرگز بھی لیتے ہیں تاکہ ان کو اور انجوائیمنٹ مل پائے اور یہ ڈرگز چیوو نام کا ایک لڑکا کلپ میں سب کو بیچ رہا ہوتا ہے اب اسی کلپ میں ڈانس کرتے ہوئے سارا کی نظر پیدرو نام کے ایک لڑکے پر پڑتی ہے جسے دیکھتے ہوئے دونوں ایک دوسرے سے اٹریکٹ ہونے لگتے ہیں کچھ ہی دیر کے بعد میں دونوں کلپ سے واپس گھر جانے کے لیے نکلتے ہیں لیکن انفورچنیٹلی جن کے ساتھ یہ دونوں آئے تھے وہ لوگ پہلے ہی وہاں سے نکل گئے تھے جس کی وجہ سے اب دونوں کو ہائیوے پر لفٹ مانگنی بڑتی ہے خیر اب تھوڑی ہی دیر کے بعد میں ان کے سامنے چیوو کی کارا کروکتی ہے جس کے اندر پیدرو بھی تھا لیکن ریبے اس کار کے اندر جانا نہیں چاہتی تھی کیونکہ اس کو پتا تھا کہ چیوو بہت برا لڑکا ہے پر سارا کو یہاں پر کیسے بھی کر کے گھر پہنچنا تھا کیونکہ وہ کافی لیٹ ہو گئی تھی جس کے بعد دونوں کار میں بیٹھتے ہیں اور چیوو فلرٹ کرنا شروع کر دیتا ہے اب اسی دوران چیوو کار کو جنگل کی طرف موڑ دیتا ہے یہ کہہ کر کہ وہ لوگ تھوڑا اور انجوائی کریں گے پر اس کی وجہ سے رہ بھی اور اس کے بیٹھ جھگڑا ہونے لگتا ہے اسی دوران سارا ایک وائٹ ڈرس والی چھوٹی سی لڑکیوں کار کے سامنے سے گزرتا ہوا دیکھتی ہے جس کے بعد میں چیوو کار روک دیتا ہے سارا کو اصل میں اس لڑکی کی ٹینشن ہونے لگی تھی اس لئے وہ کار سے ہوتر کر اسے ڈھونٹی ہے پر اسے وہاں پر ایک ڈال کے علاوہ کچھ نہیں ملتا اب وہ اس ڈال کو اپنے پاس رکھ لیتی ہے یہ سوچ کر کہ جب وہ اس لڑکی کو واپس دیکھے گی تب وہ اس کو واپس لوٹا دے گی اور اسی طرح سے سارا اس ڈال کو اپنے گھر پر لے کر آ جاتی ہے یہاں پر ہم یہ بھی نوٹس کر پاتے ہیں کہ وہ ڈال کافی حد تک سونیا کی ڈال جیسی ہی دیکھ رہی تھی اینیویز اب ہم اگلے دن سارا کو دیکھتے ہیں جسے اپنے ہاتھ اوپر ایک عجیب سا نشان دکھائی دیتا ہے جس کو وہ اگنور کر کے ریبے سے ملنے چلی جاتی ہے اب ریبے سے ملنے پر سارا کو وہ بتاتی ہے کہ ٹاؤن کی ایک کہانی ہے جس کے اندر ایک کمیونین والی لڑکی کی سپیرٹ لوگوں کو دکھائی دیتی ہے اور کہتے ہیں کہ اس کے پاس ایک ڈال بھی ہے تو ہو سکتا ہے کہ شاید یہ وہی کرس والی ڈال ہو لیکن سارا ان سب پر بلیو نہیں کرتی تھی اور فادر مینول کے پاس اس ڈال کو لے کر جاتی ہے تاکہ وہ ان سے اس کے بارے میں پوچھ پائے پر فادر اس ڈال کو دیکھ کر کہتے ہیں کہ ایسے کوئی بھی ریال سٹوری اس ٹاؤن کی نہیں ہے اور یہ ڈال بس ایک سادھ ہرنڈ سی ڈال ہے اور کچھ نہیں لیکن یہاں پر ہم فادر کے ایکسپریشن سے سمجھ پاتے ہیں کہ وہ کچھ نہ کچھ شپانے کی کوشش کر رہے تھے کھر اب سارا گھر واپس آ جاتی ہے اور نہانے چلی جاتی ہے جہاں پر کچھ دیر کے بعد میں اس کے ساتھ ڈراؤنی چیزیں ہونے لگتی ہیں اور چانک سے اس کے اوپر ایک سپیرٹ حملہ کر دیتی ہے تب ہی وہ اپنے آپ کو ایک کوئے میں دیکھتی ہے جہاں پر پانی بھر رہا تھا اور وہی وائیڈ ڈریس پہنی ہوئی چھوٹی سی لڑکی کی سپیرٹ اسے پانی میں مرنا چاہتی تھی وہ ان سب سے ڈر کر زور اسے جلانے لگتی ہے اور تب ہی اس کے پیرنٹس آ کر اس کو سمالتے ہیں سارا اس وقت انکونشس تھی اور ایسا لگ رہا تھا کہ یہ سب اس کے مند میں چل رہا تھا یا پھر یہ کہیں کہ وہ سپنا دیکھ رہی تھی اب اس چیز کے بعد سارا کے پیرنٹس اس پر شک کرنے لگتے ہیں کہ شاید سے وہ ڈرکس لیتی ہے اور اسی کی وجہ سے وہ انکونشس ہو گئی تھی لیکن وہ ڈرکس والی بات کو منع کر دیتی ہے اور ریبے سے ملنے چلی جاتی ہے اب سارا یہ ساری باتیں اس کو بتاتی ہے اور یہ بھی بتاتی ہے کہ اس کے ہاتھ پر ایک نشان تھا جو کی اب بڑا ہو رہا ہے جس کے بعد ریبے بھی ریویل کرتی ہے کہ اس کے کندے پر بھی ایسا ہی نشان ہے اب دونوں کا ایسا لگتا ہے کہ شاید یہ چیوو کے ڈرکس کا سائیڈ ایفیکٹ ہوگا اس لیے دونوں ہی چیوو سے ملنے چلی جاتے ہیں لیکن چیوو کو بتانے پر وہ سیدھے اس بات سے انکار کر دیتا ہے کہ اس کے ڈرکس کے یہ سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہیں انفیکٹ وہ کہتا ہے کہ وہ خود بھی یہ ڈرکس کرتا ہے لیکن اس کے پاس کوئی نشان نہیں ہے لیکن یہاں پر ایسا دکھایا جاتا ہے کہ چیوو جھوٹ بول رہا تھا کیونکہ ان دونوں کے جانے کے بعد ہم دیکھتے ہیں کہ چیوو کے کندے پر بھی ویسا ہی نشان آ گیا تھا اب ریبے اپنے گھر چلی جاتی ہے جہاں پر ہم کو پتا چلتا ہے کہ اس کے ڈیڈ ایک الکوہل ایڈکٹ ہے جو کی اس کے ساتھ بہت برا بیہیو کرتے ہیں اس لئے ریبے زیادہ سمیں گھر سے باہری رہتی ہے جس کے کچھ دیر کے بعد میں ریبے ایک بار میں جاتی ہے جہاں پر جب واش روم میں انٹر کرتی ہے تو وہاں پر سیم سیرہ کے جیسے ہی ڈراؤنی چیزیں اس کے ساتھ ہوتی ہیں جہاں پر وہ سپیرٹ اس کو دیکھتی ہے جس کے بعد میں ریبے روتے ہوئے بار سے بھاگ جاتی ہے اور کال آ کر سب کچھ سارا کو بتاتی ہے لیکن سارا اس سے پہلے کچھ کہہ پاتی تب تک ریبے پر وہ سپیرٹ اٹیک کر دیتی ہے اب سارا جلدی سے ریبے کے پاس جاتی ہے جہاں پر وہ اس کو اپنی طرح ہی انکونشس پاتی ہے اور اسی وقت ہم اس پیرٹ کو دیکھتے ہیں جو کی ریبے کو پانی میں ماننے کوئش کر رہی تھی یا پھر یہ کہیں کہ اس کی سپیرٹ کو ماننے کوئش کر رہی تھی اور صحیح سمیں رہتے ہوئے سارا ریبے کو ہوش ملا دیتی ہے جس سے کہ اس کی جان بجاتی ہے اب دونوں یہاں سے چیو کے پاس جانے لگتے ہیں کیونکہ ان کو لگتا ہے کہ یہ سپیرٹ اب اس پر حملہ کرے گی اب دوسری طرف ہم چیو کو دیکھتے ہیں جس کو اسی سپیرٹ نے ہانٹ کرنا شروع کر دیا تھا جس سے ڈر کر وہ اپنی کار لے کر وہاں سے بھاگ جاتا ہے پر اس کار کے اندر بھی وہ سپیرٹ آ جاتی ہے جس سے چیو کا ایکسیڈنٹ ہو جاتا ہے اور ان دا سپوٹ اس کی موت ہو جاتی ہے اب یہ سب سارا اور ربے کے سامنے ہی ہوا تھا جسے کہ وہ بہت زیادہ لونے لگتے ہیں اگلے سین میں ہم دونوں کو پیدرو کے ساتھ دیکھتے ہیں جہاں پر پیدرو ان کو بتاتا ہے کہ کچھ سال پہلے دو بہنوں کے ساتھ میں ایسا ہوا تھا جہاں پر انہیں یہی ڈال ملی تھی جس کے بعد دونوں نے ہی خود کو ختم کر لیا اور یہاں پر پیدرو سونیا اور اس کی بہن کی ہی بات کر رہا تھا جن کو ہم نے مووی کی شروعات میں دیکھا تھا پیدرو آگے بتاتا ہے کہ وہ سونیا کے بائی فرنڈ ٹانو کو جانتا ہے اور وہ کل اس سے ملنے جائے گا اب اگلے دن تینوں ہی ٹانو سے ملنے جاتے ہیں جہاں پر وہ بتاتا ہے کہ دونوں بہنوں نے خود کو ختم کر لیا تھا اور یہ ڈال اس کے بعد اپنے آپی گائب ہو گئی تھی اور وہ یہ بھی کنفرم کرتا ہے کہ یہی سونیا کے پاس بھی تھی اب یہی سے تینوں فادر مینول کے پاس جاتے ہیں کیونکہ وہی انہیں سپیرٹ سے بچا سکتے تھے پر چرچ پہنچ کر ان کو وہاں پر 1982 کے کمیونین کی ویڈیو ریل ملتی ہے جس کو چلا کر دیکھنے کے بعد میں انہیں میری سال نام کی ایک لڑکی ویڈیو میں دکھائے دیتی ہے جو کہ اس سمیں کمیونین میں تھی اور اس کے ہاتھوں میں سیم یہی ڈال تھی یعنی کہ یہ سپیرٹ میری سال کی ہے اب یہاں سے سارا کو اسی لیڈی کی یاد آ جاتی ہے جو کہ کمیونین کے دن چرچ پر اپنی بیٹی میری سال کو ڈھونٹے ہوئے آئی تھی اور اس لیے تینوں اسی لیڈی سے ملنے کا فیصلہ کرتے ہیں کیونکہ یہاں پر سچائی وہی بتا سکتی تھی پر اس سے پہلے ہی ان کے اوپر وہ سپیرٹ واپس حملہ کر دیتی ہے اور اس بار پیدرو اس کا شکار بنتا ہے اور اب آپ کو سمجھ میں آیا ہوگا کہ اس رات یہ چاروں ہی گاڑی کے اندر تھے جہاں پر ان کو میری سال کی سپیرٹ دکھائی دی تھی اور ڈال ان چاروں کو ہی مل گئی تھی اور دکھائی دی تھی جس کے چلتی یہ چاروں ہی مارگڈ ہو گئی تھے خیر اب وہ سپیرٹ ریبے اور سارا دونوں کو الگ الگ روم میں فیک دیتی ہے جہاں پر اسی روم کے اندر سارا کو فادر میانویل کی بوڈی دکھتی ہے جن کے ہاتھوں پر بھی ویسا ہی نشان تھا اور انہیں اسی سپیرٹ نے مارا تھا وہ سپیرٹ اب پیدرو کو بھی مارنے کی گوئیش کر رہی تھی پر ٹائم رہتے سارا اور ریبے آ کر اسے ہوش ملاتے ہیں جس کے بعد میں یہ تینوں نوٹس کرتے ہیں کہ اب پیدرو کے ہاتھوں پر بھی ویسا ہی نشان آ گئے تھے میبی ڈال کو چھونے سے یہاں پر ایک کرس فیل رہا تھا اینویز اب یہاں سے یہ میری سال کی موم کے پاس جانے والے تھے پر اس سے پہلے ہی ریبے کے ڈیڈ وہاں آ کر اسے کالیج نہ جانے کیلئے چلاتے ہیں اسے اپنے ساتھ گھر لے جاتے ہیں جہاں پر ریبے کو پھر سے وہ سپیرٹ ہانٹ کرتی ہے اور ڈر میں ریبے اپنے ڈیڈ کو ہی نائف سے سٹیپ کر دیتی ہے جس سے کہ ریبے رونے لگتی ہے دوسری طرف ہم پیدرو اور سارا کو اسی لیڈی کے گھر پر جاتا ہوا دیکھ پاتے ہیں جہاں پر سارا میری سال کی موم سے میری سال کے بارے پوچھتی ہے اور انہیں اپنے ہاتھوں والا نشان بے دکھاتی ہے جس کو وہ لیڈی سمجھ جاتی ہے کہ ان کی بیٹی پر وہ کرس تھا وہ اب سارا پر آ چکا ہے وہ لیڈی ان کو بولتی ہے کہ انہوں نے آخری بار میری سال کو اپنے ڈال کے ساتھ سکوائر نام کی جگہ پر دیکھا تھا جہاں سے وہ گائب ہو گئی تھی جس کے بعد دونوں وہاں سے نکل جاتے ہیں اب رات میں ان سے ملنے رہ بے آتی ہے جو کیس ساری بات ان دونوں کو بولتی ہے اور کہتی ہے کہ وہ اب اس ٹورچر کو نہیں جھل سکتی جس کے بعد سارا اس کو سمجھاتی ہے اور اگلے سینوے تینوں سکوائر ایریا میں جاتے ہیں اب وہاں جا کر تینوں ایک ایسی جگہ پر پہنچتے ہیں جہاں پر وہ سپیرٹ جو ہوتی ہے انہیں ماننے کی بار بار کوشش کر رہی تھی اور وہی پر پھر سے ان کے اوپر وہ سپیرٹ اٹیک کرتی ہے اور سارا کو اسی کوئے میں کھیچ لیتی ہے اب سارا کے سامنے میری سال کی سپیرٹ تھی جو کی دھیرے دھیرے اس کے پاس آتی ہے پر اسے ہرٹ کرنے کے بجائے اسے حق کرنے لگتی ہے تب ہی سارا کو میری سال کی موم کی بات یاد آتی ہے کہ کوئی بھی اس سمیں میری سال سے پیار نہیں کرتا تھا کیونکہ اس کی پوری باڈی پر وہ مارکس آ گئے تھے یہاں تک کہ کوئی بھی اسے ٹچ کرنے سے بھی ڈرتا تھا اب سارا کے یہاں پر یہ بات سمجھ میں آتی ہے کہ میری سال کو یہ چاہیے تھا کہ لوگ اسے بینا ڈرے اس کو پیار کریں اس لیے سارا بھی میری سال کو حق کر لیتی ہے تب ہی اس کوئے کے اندر پانی بھرنے لگتا ہے اور سارا اس کے اندر ڈوبنے لگتی ہے پر پھر بھی وہ میری سال کو حق کرنے نہیں چھوڑتی یہ چیز میری سال کی سپیرٹ بھی نوٹس کرتی ہے اور اگلے ہی پر سارا اپنے ہاتھوں میں میری سال کے سکیلٹن کو دیکھتی ہے جس کے بعد میں ساری چیزیں نورمل ہو جاتی ہیں اب یہاں سے ہی تینوں گھر جانے لگتے ہیں جہاں پر بیچ میں سارا اور پیدرو اپس میں کس بھی کرتے ہیں اور جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ دونوں ایک دوسرے کی طرف اٹریکٹ ہو گئے تھے اس کے بعد میں ریبے اس رات کو سارا کے یہاں پر ہی گزارنے کا فیصلہ کر لیتی ہے سارا اب گھر آتی ہے اور کچن میں جوڈت کے لیے کچھ بنانے چلی جاتی ہے پر جب وہ واپس آتی ہے تب وہ دیکھتی ہے کہ جوڈت نے اس ڈال کو ٹچ کر لیا ہے اور اب اس کے ہاتھوں پر بھی وہ نشان آ گئے تھے سارا اب یہ سوچنے لگتی ہے کہ یہ کیسے پوسیبل تھا کیونکہ میری سال کی سپیرٹ تو چلی گئی ہے پر تب ہی اس کے گھر کے اندر پیرا نورمل چیزیں ہونے لگتی ہیں اور ایک کونے سے ایک ڈیمن جیسی سپیرٹ باہر آتی ہے اب تب ہی ہم ایک فلاش بیک دیکھتے ہیں جہاں پر ہم کو پتہ چلتا ہے کہ یہ ڈال میری سال کی تھی ہی نہیں جی ہاں اور اس کو بھی یہ ڈال جنگل سے ملی تھی جس کے بعد اس کے شریر پر ویسے نشان آ گئے تھے یعنی کہ یہ ڈال پہلے سے ہی شرابی تھی اور یہاں پر اس کے اندر کوئی آم سپیرٹ نہیں ہے بلکہ یہ ایک ڈیمن ہے جو کی سب ہی کو اسی طرح سے مارتا ہے ان کو کرس کر دیتا ہے وہ بھی اس ڈال کے ذریعے بلکل اینابیل ڈال جیسے یعنی کہ اگر ایک بار اس ڈال کو آپ کے پاس آنے کا انویٹیشن مل گیا تو یہ آپ کو چھوڑے گی نہیں کیونکہ اس کے اندر کوئی نارمل چیز نہیں بلکہ ایک بہت بیانک ہیلگر ڈیمن ہے اور بوم اسی کے ساتھ میں یہ مووی یہی پر ختم ہو جاتی ہے تو دوستوں یہ تھی The Communion Girl ایک سپینش ہورر سپر نیچرل فلم کی کہانی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ پسند آئی ہوگی اب یہاں پر جو آخری میں خطرہ ہے وہ کس کے اوپر ہے وہ کسی اور کے اوپر نہیں بلکہ جوڈس کے اوپر تھا کیونکہ کرس مارک اس کے اوپر آ گیا تھا اور یہاں پر میری سال کی سپیرٹ ان کو یہی سمجھانا چاہتی تھی کہ اس چیز سے وہ لوگ دور رہیں کیونکہ یہاں پر ہر چیز جو کر رہا تھا وہ ڈیمن تھا اور ڈیمن نے ہی میری سال کی سپیرٹ کی اوپر کنٹرول کر کے رکھا ہوا تھا تاکہ وہ بیک میں رہ کر یہاں پر آسانی سے سب کو حام کر پائے تو ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک کر دینا چینل کے اوپر نئے ہیں تو سبسکرائب کر لیجے تو میں آپ سب کو ملتا ہوں اگلی ویڈیو کے ساتھ میں تب تک کے لیے